اسلام علیکم ڈیفنس ریورز اور ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفنس انیلیسز دوستو قوموں کی تاریخ لازوال قربانیوں اور شجاعت سے لبریز داستانوں سے مزین ہوتی ہے پاکستانی قوم کا شمار بھی بے شک ان بہادر اقوام میں ہوتا ہے اس نے گزشتہ دو دہائیوں سے دہشتگردی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضامت کی ہے اس طوید جنگ میں سیول اور اسکری قیادت کی لازوال جانی و ماری قربانیاں شامل ہیں ان میں سے ایک لازوال قربانی کیپٹن اسفند یار بخاری کی بھی ہے جو 18 سپتمبر 2015 کی صبح بڑ بیر ائر بیس پر دہشتگردوں کو جہنم واصل کر کے شہید ہوئے اسفند یار بخاری کی پدائش 14 اگست 1988 کو اٹک میں ہوئی پیشے کے لحاظ سے ان کے والے ڈاکٹر اور والدہ محترمہ معلمہ ہیں جو بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں اسفند یار نے پرائیمری سے میڈل تک تعلیم APS اٹک اور MRF کالج کامرہ سے حاصل کی میٹریک اور FSC کیڈڈ کالج حسن عبدال سے کیا جو ملک کا ایک نہائیت متبر اور ممتاز تعلیمی دارہ ہے یہاں اسفند یار بخاری کے ہر عمل نے ثابت کیا کہ وہ ایک ہونہار اور فرس سناس طالب علم ہیں بہترین کارکدگی کی بنیاد کے پیش نظر جناح ونگ کے کمانڈر تائنات ہوئے جو کہ کالج ونگ کا آلہ ترین عہدہ ہوتا ہے ہاں کی کھیلنے کا جنون کی حد تک شوق رکھتے تھے اور اسی بنا پر وہ پنجاب انڈر ایٹین ٹیم کے لیے منتخب ہوئے اور کالج کی طرف سے کلر کا عزاز حاصل کیا جناح ونگ کو اپنی بے مثال قیادت اور بہترین حکمت عملی سے چیمپین ونگ بنایا اور جوم والدین کے دن اس دستے کی قیادت کی اسی وجہ سے کالج کے طلبہ نے انہیں ریئر سٹوڈنٹ یعنی نیاب طالب علم کا خطاب دیا دو اپرل دو ہزار چھے کو اٹک فیسٹیول میں ایک مختصر تقریب میں اس وقت کے صبائی وزیر کرنر ریٹائیٹ شجاہ خانزادہ نے ان کو فخر اٹک کا خطاب دیا اور اسفند یار بخاری کو سند عزاز اور شیلڈ دی اسفند یار کو فوج میں جانے کا شوق تھا تاہم ان کے دوستوں اور والدین کے خیال سے ان کو ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا چونکہ وہ ایک ہونہار اور لائق طالب علم تھا اس وجہ سے اس کے لیے ڈاکٹر بننا کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی تاہم اسفند یار نے ان خواہشات کے جواب میں کہا کہ پاکستان فوج ایک منظم ادارہ ہے یہاں دولت و سروت تو نہیں مگر عزت و احترام ضرور ہے اور یہی حقیقی دولت ہے اسفند یار نے انیس نومبر دو ہزار چھے کو پی ایم اے کاکول ریپورٹ کیا اور ان کو اور ان کو تارک کمپنی ملی جس کے پلاتون کمانڈر میجر قاسم کیانی تھے اسفند یار نے دو سال کی ٹریننگ انتہائی شوق اور جذبے کے ساتھ مکمل کر کے کئی امتیازی میڈل حاصل کیے مثلا بہترین کارکردگی پر تیسری ٹرم میں کارپورل کا عوضہ دیا گیا تہراکی میں گول میڈل گھڑ سواری میں شیلڈ حاصل کی ہاکی ٹیم کی کپتانی کی اور تارک کمپنی نے چیمپینشپ جیت لی ان کی بہترین کارکردگی پر ان کو بیٹیلین سینئر انڈر آفیسر کا عوضہ ملا دوہزار آٹھ میں اسکری مزامین میں پورے ایک سو اٹھارویں لاؤنگ کورس میں ٹاپ کیا اور ملیٹری ٹیکٹکس میڈل جیت لیا ملیٹری ٹیکٹکس میں میڈل کا حصول ہر بہترین کیڈٹ کا خواب ہوتا ہے اور اس میڈل کو پانے کے لیے انتہائی قوت ارادی، مستدی اور مسلسل کارکردگی دکھانا پڑتی ہے یہ کسی ایک ٹرم کی قابلیت کا نہیں بلکہ چاروں ادوار کے اجتماعی باریک بینی سے لیے گئے جائزے کے بعد کیے گئے فیصلے کے نتیجے میں عطا کیا جاتا ہے پاکستان ملیٹری اکیڈمی کا سب سے بڑا اعزاز یعنی سوڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر بھی اسفنجار کو ملی پچیس اکتوبر دوہزار آٹھ کو پاسنگ آؤٹ کا دن اسفنجار اور ان کے والدین کے لیے باعث فخر تھا جب ان کا بیٹا عزازی شمشیر کے ساتھ سرخ روح ہو کر پاس آؤٹ ہوا جو ہر کیڈٹ کی دلی تمنا ہوتی ہے دوستو پاسنگ آؤٹ سے پہلے تمام کیڈٹ سے ان کی من پسند یونٹ کے بارے ان پوچھا گیا تو اسفنجار نے ٹاپ پر 11FF ریجمنٹ کا انتخاب کیا یہ ایک عظیم روایات رکھنے والی پاک فوج کی قدیم یونٹ ہے اور اس کی بہترین کرقدی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اس کے حسب خواہش 11FF یونٹ میں تائنات کیا گیا چار نومبر دوہزار آٹھ کو اسفنجار نے 11FF بھاولپور میں جوائن کی اور یونٹ کے افسروں اور جوانوں میں شروع ہوئی سے اپنی کارکتگی کی وجہ سے دلوں میں جگہ بنا لی دوہزار گیارہ میں کوئٹا میں بیسک انفینٹری کورس بطریقے احسن مکمل کیا مگر وہاں اس نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس نے ایک آلہ ٹارگٹ ایکوزیشن رینج اجاد کر کے آرمی کو دیا جس کو مزید بہتری کے لیے واہ فیکٹری بھیجوا دیا گیا یہ آلہ بتاتا ہے کہ دشمن کہاں چھپ کر فائر کر رہا ہے اور کتنے فاصلے پر ہے اس کی مدد سے دشمن کو بہ آسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویس کیانی نے اسفنجار کو تعریفی خط بھی دیا پانچ سپتمبر دوہزار گیارہ کو اسفنجار جنوبی وزیرستان تائنات ہوئے جہاں ان کی یونٹ دہشتگردوں سے برسرے پیکار تھی دوہزار بارہ میں جنوبی وزیرستان میں اسی کے لگ بگ دہشتگردوں سے گیارہ جوانوں نے پوسٹ کا دفاق کرتے ہوئے مقابلہ کیا اور آٹھ دہشتگردوں کو جہنم رسید کیا اس کارنامے پر ان کی یونٹ میں بہت پذیر آئی ہوئی دوہزار تیرہ میں اسفنجار نے یونٹن نیشن پر لائیبیریہ میں بھی خدمات سر انجام دی جبکہ دوہزار پندرہ میں نوشیرہ میں انہوں نے میڈ کیئر کورس ایم سی سی میں دوسری پوزیشن حاصل کی اور ایک سو دو برگیڈ ہیڈکوارٹر میں جی ایس او تھری پوسٹ ہوئے جو یقیناً ایک اپتان کے لیے انتہائی اہم عدہ ہوتا ہے اور اس پر اسفنجار بہت خوش ہوئے اٹھارہ سپتمبر دوہزار پندرہ کو فجر کے وقت بڑڈ بیر ائر بیس پر دہشتگردوں نے حملہ کر دیا اطلاع ملتے ہی برگیڈ کمانڈر انائت نے اسفنجار کو کال کی اس نے انتہائی قلیل وقت میں اپنی ٹرانزٹ پلاتون کو متحرک کیا اور برک رفتاری سے چھ بچ کر بیس منٹ پر بڑڈ بیر پہنچ گئے معلوم ہوا کہ اٹھائیس لوگ شہید ہو چکے ہیں اور انتیس زخمی ہیں جبکہ بارہ پنجاب کی کوئک ریاکشن فورس کے کمانڈر میجر حسیب زخمی ہو کر سی ایم ایت جا چکے ہیں فائرنگ جاری تھی اور اسفنجار برگیڈ سٹاف آفیسر تھا اس کی ڈیوٹی نہ تھی مگر جب وطن نے پکارا تو لہو کھول اٹھا انہوں نے برگیڈی ایر انائت سے اجازت چاہی برگیڈی ایر انائت نے ان کو فوری اجازت دے دی اس طرح وہ بارہ پنجاب اور پندرہ بلوش کے ٹروپس کی کمانڈ سنبھالتے ہوئے بڑڈ بیر ائر بیس کی طرف چل پڑے کالونی کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیئے یوں اسفنجار کی شاندار جنگی حکمت عملی کی وجہ سے دہشتگرد ایک مقصود علاقے تک محدود ہو کر رہ گئے اب وہ بیرکوں کے اندر سے اسفنجار کی گاڑی پر فائرنگ کر رہے تھے اسی دوران اسفنجار نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے ورنہ دہشتگرد شدید فائرنگ کا فائدہ اٹھا کر کالونی میں چلے گئے تو پھر اے پی ایس پشاور سے بھی کہیں بڑا سانیہ ہو سکتا ہے اسی طرح ایک دہشتگرد مسجد کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے اسفنجار کی گاڑی پر فائر کر دیا اسفنجار فوراں گاڑی سے کودا اور اس دہشتگرد کو جہنم رسید کیا اور یوں وہ آگے بڑھا اور دہشتگردوں پر کہرے الہی بن کر ٹوٹا آٹھ بٹ کر سات منٹ پر اسفنجار نے اپنے کمانڈر کو آخری فون کیا کہ تمام دہشتگرد مارے جا چکے ہیں اور آپریشن ختم ہو چکا ہے اسی لمحے ان کی نظر بیرک کے کمرہ نمبر چار پر پڑی جہاں ایک دہشتگرد چھپ رہا تھا سب نے اس کمرے کو فوکس کر لیا بارہ پنجاب کے ایک دلیر حوالدار نے کہا سر میں اس کی طرف جاتا ہوں تاہم اسفنجار نے کہا نہیں یہ ریفلیکس کی گیم ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے پھر کپتان اسفنجار نے ایک نائک کو ساتھ لیا اور کہا تم دوسری طرف سے آؤ اور ٹانگ مار کر دروازہ کھون دو اندر میں خود جاؤں گا جو ہی جوان نے دروازے کو ٹھوکر ماری تو دروازہ کھل گیا دہشتگرد سامنے موجود تھا مگر وہ گھمرائے ہوا تھا اور اس کی گن نیچے کی طرف تھی اسفنجار دھاڑا کہ گن پھینک دو اور ہاتھ اوپر اٹھا لو دہشتگرد نے جواب میں گولی چلائی جو فرش پر لگ کر اٹھی اور اسفنجار کی ٹانگ کو زخمی کر گئی اب اسفنجار نے اپنی ایس ایم جی کا پورا برسٹ اسے مارا اور وہ دہشتگرد جہنم رسید ہو گیا اور وہ جہنمی پیچھے گرا اس کی گن اوپر آئی ایک اور فائر ہوا جو کیپٹن اسفنجار کے سینے میں بائیں جانب این دل کے مقام پر لگا کیپٹن اسفنجار بخاری کو شدید زخمی حالت میں باہر لائے گیا ہیلیکاپٹر کو کال کی گئی لیکن اس وقت تک یہ ازین مجاہد شہادت کے علا ترین مرتبے پر فائز ہو چکا تھا یاد رہے کہ کیپٹن اسفنجار بخاری کے اس کارنامے پر ایک خوبصورت کتاب مارکہ بڑ بیر کا ہیرو پروفیسر محمد زہیر کندیل نے تحریر کی ہے مصنف شہید کے استاد گرامی بھی رہ چکے ہیں اور اس کتاب کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک سال کے عرصے میں اس کتاب کے گیارہ ایڈیشن شائع کیے گئے دوستو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ آج ہمارے ملک میں امن شہداء کی لازوال قربانیوں اور غازیوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے آئی ڈی اے ٹیم کی طرف سے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد شہید اسفنجار بخاری کو خراج تحسین پیش کرنا تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ